اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حمزہ اور الیکٹیکل ٹیٹوریلز کی اس پہلی ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح ہم کوائل کا سیمبل آٹو کیٹ کے اوپر ڈراؤ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو آپ لوگوں کو چاہیے ایک چھوٹا سا سرکل اور سات ہی سات پہلے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو کچھ بیسیک کمانڈ جو ان سے ہیں وہ پتا ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈراؤ کرنا ہے ایک چھوٹا سا سرکل ٹھیک ہے سرکل کمانڈ ایکٹیویٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سرکل کا سائز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ جتنا جتنی کوائل ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اتنا سائز رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس سرکل کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کوپی کی کمانڈ ایکٹیویٹ کرنی ہے کوپی کی کمانڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈل میں سے اس کو پک کرنا ہے میڈل کے پوائنٹ سے اور جس طرح میں یہ پیس کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح پیس کرتے جانا ہے ابجیکٹس کو جتنی وائنڈنگ کی ٹرنز آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اتنی دفعہ آپ اس کو پیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک پوری سٹرنگ جو انسی ہے وہ سرکلز کی ڈراؤ کر لیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے لائن کی کمانڈ ایکٹیویٹ کرنی ہے اور جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح بالکل سیم اسی طرح جو لاس والا سرکل ہوگا دونے اجز کے اوپر لاس والے دو سرکلز ہوں گے ان کے درمیان میں سے آپ نے لائن ڈراؤ کرنی ہے ایک ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی لمبی کر سکتے ہیں ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے اس لائن کو اس طرح کر کے ڈراؤ کرنا ہے اور اسی لائن کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے دوسری سائٹ پہ پیس کر دینا ہے اگر آپ پیس نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جتنی اوبجیکٹ ڈراؤ کیا ہے اس ساری اوبجیکٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ ٹول کے ساتھ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹرم کی کمانڈ ایکٹیویٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح trim activate کرنے کے بعد جس طرح میں اس کو trim کر رہا ہوں object کو آپ نے بلکل اسی طرح trim کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل same اسی طرح کرنا ہے ورنہ آپ کی coil جو انسیاں وہ خراب برا ہوگی یہ دیکھیں بلکل coil کی شکل اس کے اندر draw ہو گئی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ tutorial پساندہ ہوگا تو پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیمبل کے ساتھ kindly channel کو subscribe کر دیجئے گا ساتھ جونسا گھنٹی کا بٹن وہ بھی press کر دیجئے گا اس کے علاوہ like کا بٹن بھی لازمی طور پر دبائیے گا اگر آپ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ